دوستوں یہ جو آپ کالونی دیکھ رہے ہیں یہ بہت چھوٹے سے بجٹ سے بہت ہی کم پیسے خرچ کر کے اور یہ کافی قیمتی برڈز میرے یہاں پیدا ہو گئے اور ہرے لو برڈ سے ہی پیدا ہوئے میں بتاؤں آپ کو کیسے ہوئے ہرے لو برڈ سے ہی پیدا ہوئے دوستوں اور ہرے لو برڈ بھی میں نے دو چار ہی خریدے تھے زیادہ نہیں پھر اس سے ہرے لو برڈ بڑھتے گئے ساتھ میں اس طرح کے لو برڈ بھی نکلتے گئے تو میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے ہوا دراصل دوستوں یہ جو آپ بڑا پنجرہ دیکھ رہے ہیں می نے اس میں شروعات نہیں کری تھی ایک چھوٹے پنجرے میں کری تھی اور اس میں کری تھی جس میں میں کبھی بجری پالا کرتا تھا اور بجری پالنے والے انسان کے لیے لو برڈ پالنا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے حالکہ اتنا بڑا کام نہیں ہے لیکن لگتا ایسا ہے جو انسان چھوٹے برڈ پالتا ہے اس کے لیے بڑے برڈ پالنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ایسا ہی تب میرے لیے بھی تھا کہ میں لاؤ بٹ کیسے پالوں گا بریٹ کیسے کراؤں گا تو میں نے صرف تین جوڑے لاؤ بٹ پالیتے دوستوں پہلے میں نے دو جوڑے خریدے دوستوں وہ بھی پیٹ شاپ سے خریدے تھے اور پیٹ شاپ والے نے دیکھ کے دے دیئے تھے کہ نرمادہ ہیں اب میں نے تو دیکھا بھی نہیں اور پھر میں نے چھوڑ دیا ان کو پہلے دو جوڑے خریدے پھر تھوڑے دن کے بعد ایک جوڑا اور لے آیا اس میں سے ایک کی مادہ مر گئی تو پھر دوسری مادہ لے آیا تو کل ملا کے میں نے اس طرح سے تین جوڑے کر لیے اور میں نے اس کو کیج میں چھوڑ دیا دوستوں اور تین جوڑوں کے لیے میں نے چار مٹکییں لگا دیں اور کیج بھی کونسا دوستوں کہ بہت ہی سستا کیج تھا وہ آٹھ سو روپے میں بن گیا تھا اس ٹائم پہ جالی لا کے بنا لیا تھا یہ دیکھئے یہ تھا وہ کیج دوستوں یہ لکی کیج ہے میرا اور اسی سے میں نے بجری کی شروعات کری تھی بجری کی کالونی بھی اسی کیج سے تیار ہوئی تھی میری تو دوستوں میں نے اس طرح سے شروعات کری پھر لو بڑ کے میرے بچے جب ہوئے تو ایک جوڑے نے تو بریڈ کری نہیں ایک جوڑے نے اس لیے بریڈ نہیں کری کہ وہ مادہ مادہوں کا جوڑا تھا تو باقی دو جوڑوں نے بریڈ کری دوستوں مادہ مادہوں کا جو جوڑا تھا وہ انڈے انڈے دیتے تھے بہت سارے انڈے ہو جاتے تھے جب بھی چھے سات انڈوں سے زیادہ ہوں چھے انڈوں سے زیادہ ہوں تو سمجھ لیجی آپ کے دونوں مادہ ہیں لاؤ برڈ کا بتا رہا ہوں میں آپ کو تو اس طرح سے دوستوں دو جوڑوں نے بریٹ کری اور میں بجری کی مٹکی لگا دیتا تھا مجھے پہلے اتنا نالیج نہیں تھا سج بتاؤں تو دھیرے دھیرے سال دو سال میں میرے پاس دس بارہ بچے ان سے ہو گئے یعنی دھیرے دھیرے ہی ہوئے کبھی دو بچے پال لیے کبھی ایک بچہ پال لیے کوئی بہت اچھی بریٹ نہیں کہیں گے لیکن ہاں ہوتی گئی اور دس بارہ پھر میں نے اور خرید لیے تو دس بارہ جب میں نے اور خرید لیے اور دس بارہ پہلے کے تو میرے پاس دوستوں پھر اکیس لوبرٹ ٹوٹل میں نے چھوڑے تھے کالونی کے اندر یہ جو آپ کالونی دیکھ رہا ہے اس میں میں نے اکیس لوبرٹ چھوڑے تھے بغر نرماتہ دیکھے چھوڑ دیئے تھے دوستوں کسی سے میں نے پٹھے لے لیے چار پھر کسی سے لے لیے پٹھوں کو چھوڑ دیا پھر وہ اسی میں ہی رہے اور پھر وہ تین چار مہینے اسی کیج میں رہے پھر اس کے بعد میں تو بس اکھٹا کرتا گیا بس بغر دیکھے اکھٹا کرتا گیا کہ بس مجھے تو لوبرٹ پالنا ہے بریٹ کریں یا نہیں کریں بس دیکھنے کو ہیں کہ ہاں لوبرٹ ہیں کچھ تو کریں گے کبھی تو کریں گے یہ سوچ کے میں کبھی زیادہ باریک ہی نہیں کرتا ہوں تو ہوا یہ دوستوں کہ ان کے جوڑے نو بن گئے نو جوڑے بن گئے اکیس لوبرٹ میں سے یعنی کہ اٹھارہ لوبرٹ کامیاب ہو گئے اکیس میں سے اٹھارہ لوبرٹ کامیاب ہو گئے اور تین فالتو رہ گئے تو بہت اچھا ریزلٹ کہیں گے دوستوں بغر دیکھے چھوڑا بغر جوڑے پہچانے ہوئے چھوڑا اور اس کے بعد دوستوں پھر مجھے کبھی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی اور اب بات کرتے ہیں کہ پیلے لوبرٹ کیسے نکلے تو دوستوں جو دو جوڑے میرے شروع میں بریٹ کر رہے تھے اس میں سے ایک جوڑا پیلے بچے نکالتا تھا پیلے بچے وہ کچھ نکالتا تھا لیکن ریڈ آئی شاید اس نے نہیں نکالے تھے تو میں نے کیا کر رہا تھا جب کالونی میں چھوڑے تھے تو وہ دو جوڑے جو تھے پچھلے میرے پاس وہ بھی چھوڑ دیئے تھے اس میں تو اس طرح سے پھر میرے یہاں پیلے بچے نکلنا شروع ہو گئے دوستوں پھر میں نے اتنا دھیان نہیں دیا کہ کس نے نکالے کس نے نہیں نکالے میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنی باریک ہی نہیں کرتا ہوں لیکن پھر ریڈ آئی بچے بھی میرے یہاں اس میں سے نکلنے لگے ہاں جو میں نے شروع میں لئے تھے اس میں کچھ کالے موں کے فشار تھے میرے پاس جو کہ چک ماسک کہیں گے اور چک ماسک فشار اور نارمل فشار نے مل ملا کے دوستوں یہ پیلے بچے نکالنا شروع کیے اور ریڈ آئی بچے بھی نکلنے لگے میرے یہاں یلو کلر کے آلیو بھی نکلنے لگے نیلا بچہ بھی نکلا بلو اور ماؤ جو ہوتا ہے کالا کالے کلر کا فشار بھی نکلا تو اس طرح کے میرے پاس دھانی وغیرہ سب طرح کے فشار نکلنے لگے اور ہرے سے ہی نکلیں وہ دوستوں اس لیے بھی نکلیں کہ میں نے جگہ جگہ سے کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا اور بھانو مطین کنبا جوڑا کہاوا تھے وہ اس ٹائپ سے میں نے جگہ جگہ سے لے کے فشار اکھٹا کر رہے تھے اور چھوڑے تھے کالونی میں تو میرے پاس کچھ اچھے فشار آگئے ہوں گے جو کہ سپلٹ ہوں گے ان کے خاندانی بلیڈ لائن جو ہوگی وہ اچھی ہوگی اور اب جب میرے پاس یلو فشار کافی ہوگا ہے تو پھر میں نے کالونی یلو کی بھی بنا دی دوستوں دوچار دوچار میں نے حالہ کے بہار سے بھی چھوڑتا گیا میں کہ بلیڈ لائن میری اچھی بنی رہے تو بلیڈ لائن ابھی تک اچھی ہے بریڈ اچھی ہو رہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو یہ ہرے فشار کی بدولت ہے دوستوں اور کم سے کم بجٹ میں یہ کالونی تیار ہوئی ہے آپ کی حوصلہ افضائی کے لئے بتا رہا ہوں کہ ایسے بہت زیادہ پیسے خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ ایک چلتے رہیں ایک لائن پکڑ لیں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ٹائم لگے گا لیکن کامیابی آپ کو ملتی ہے آپ تیز رفتار سے چلیں گے تو وہاں پہ جلدی پہنچ جائیں گے سمائے اور دوری والے جو سوال ہوتے تھے بچے بچپن میں پڑھتے تھے کورس کی کتابوں میں ویسا ہی ہے تیز سپیٹ سے پہنچیں گے تو اور جلدی پہنچ جائیں گے لیکن جب آپ کو لگنے لگے کہ ہم کامیاب ہونے لگیں تھوڑا بہت کامیابی شروع میں ہی دیکھ جاتی ہے تو پھر چلتے رہیں چلتے رہیں اور چلتے رہیں اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ میں نے دوستوں ہرے فشار اس کالونی میں ضرور چھوڑ رکھیں ہرے فشار چھوڑ لے کی وجہ یہ ہے کہ ہرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جنگلی وائلڈ فشار اسی سے ہی ساری ذاتیں بنائی گئی ہیں سارے جو کلرفل برڈ بنائے گئے ہیں وہ اسی سے بنائے گئے ہیں یہ ہی ماباپ ہیں اور جتنے کلرفل اور خوبصورت برڈ ہوں گے وہ اتنے ہی زیادہ کمزور بھی ہوں گے کہیں نہ کہیں سے ایسا ہوتا ہے عام طور سے تو ہم کیا کرتے ہیں کمزور برڈ سے جو کلرفل برڈ ہوتے ہیں ان کو آپس میں نہ لگا کے ہم لگا دیتے ہیں ان سے مہنگی میوٹیشن کو ہم لگا دیتے ہیں دوستوں ہرے سے یعنی کہ بریڈنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈاریکٹ نہیں جانا ڈاریکٹ نہیں آنا گھوم پھر کے آنا ادھر ادھر سے انڈاریکٹ تو ہرے سے لگاتے ہیں تو اس سے بچے مضبوط ہو جاتے ہیں بچے مضبوط نکلتے ہیں لیکن بچے نکلیں گے ہرے ہی ہرے ہی زیادہ بچے نکلیں گے کیونکہ ہرا جو ہوتا ڈامینٹ ہوتا ہے ڈامینٹ مطلب غالب آ جانے والا غالب آ جانے والا مطلب پربھاؤ چھوڑ دینے والا تو اس طرح سے ہرا رنگ جو ہوتا ہے دوستوں ہاوی ہو جاتا ہے تو بچے ہرے نکل سکتے ہیں لیکن وہ بچے کہیں نہ کہیں اسپلٹ ہوں گے جسے آپ نے ہرے کو ریڈائی سے لگایا تھا تو بچے ریڈائی کے اسپلٹ کے لائیں گے اسپلٹ مطلب ان ہروں کو انہی طرح کے ہروں سے اگر لگا دیا جائے تو بچے ریڈائی نکلیں گے تو اسی طرح سے میرے یہاں بھی ہوا کہ ہرے ہرے تھے لیکن وہ اسپلٹ تھے کہیں نہ کہیں تو بچے نکلے تو ریڈائی نکلے تو دوستوں اس لئے کالونی میں میں نے چھوڑ رکھا ہے کہ بلڈ لائن کہیں نہ کہیں اس سے مضبوط ہوتی رہتی ہے اور ہمیں اتنی جلدی بچے نہیں چاہیے کہ سیدھے سیدھے ہی چاہیے کہ ہم ریڈائی کو ریڈائی سے اگر لگا دیا ہم نے تو بچے تو ریڈائی نکلیں گے لیکن کمزور نکلیں گے یا تو وہ پلی نہیں پائیں گے اور پل پائیں گے تو بہت ہی قد کا کمزور ہوں گے بیکار بچے ہوں گے تو ہم لگائیں گے ریڈائی برڈ کو بلیکائی سے بلیکائی مطلب یلو بلیکائی سے یا پھر ہم ریڈائی برڈ کو لگائیں گے ہرے برڈ سے تو یہی ایک طریقہ ہوتا دوستوں بریڈنگ کا اگر مضبوط آپ کو بچے چاہیے مضبوط نسل چاہیے تو مین جو نسل ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا اور وجہ یہ جو آج گرین فشر نہیں تو گرین فشر کا نام نشان مٹ جاتا گرین فشر آج بھی لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور میرے پاس اتنے فشر تھے سب نکل جاتے تھے سب بک جاتے تھے وجہ وہ یہ کہ لوگ لینے آتے تھے کہ ورکنگ کریں گے ہم بھائی صاحب ورکنگ کریں گے ہم ورکنگ کر رہے ہیں تو اس لیے ہمیں ہرے فشر چاہیے تو ورکنگ کے لیے ورکنگ مطلب نئے نئے برڈ سے ایجاد کرنے کے لیے نئے نئے نسلیں بنانے کے لیے ہرے فشر کی ضرورت کئی نہ کئی پڑتی ہے اور دوستوں میں آپ کو کافی آسان بھائشہ میں آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ لوگڈ کا کافی مشکل ہوتا ہے یہ ایسا لگتا ہے کیونکہ کچھ لوگ جب چارٹ دیکھتے ہیں لوگڈ کی بریڈنگ کا تو سمجھ بھی نہیں آتا کیونسی بلو سیریز ہے اور کونسی ریڈ سیریز ہے کس کو کس سے لگا دیں گے میں آسان زبان میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا تو پھر ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں دوستوں